بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو رشاہ بولتے ہیں یا پھر ہاتھ پاؤں کا مسلسل لگا تار کامتے رہنا اس طرح جو رشاہ کا مریض ہوگا اگر وہ اپنا ہاتھ اس طرح رکھے گا تو ایک جگہ پر اس کو روک نہیں سکتا اس طرح اس کا ہاتھ جو ہے وہ لگا تار کامتا رہے گا اگر وہ بال پہنڈ پکڑے گا تو اس کا ہاتھ اس طرح لکھتے وقت بھی جو ہے نا مسلسل لگا تار کامتا رہے گا رشاہ جسم کے کسی بھی حصے میں ہو سکتا ہے کمزوری کے کارن بھی یہ ہو سکتا ہے بعض دفعہ رشاہ کا مسئلہ زیادہ بڑھ جائے تو لوگوں کو فالج کا مسئلہ بھی بن جاتا ہے پچاس سال کی ایج میں یہ مسئلہ اگر علاج نہ کر رہے تو زیادہ ہوتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے جس کے کارن فالج کا مسئلہ بھی بن سکتا ہے اور بھی کافی سارے امراض کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے دوستو پارکنسن کا جو نام ایجاد کیا تھا ٹارہ سو ستر میں اس بماری کو پایا گیا تھا جیمز پارکنسن جس کا نام تھا اس نے یہ بماری کا نام دیا تھا اور اس کے نام سے ہی اس بماری کا نام رکھا گیا ہے جیمز پارکنسن کے نام سے اس بماری کا نام رکھا گیا ہے پارکنسن پارکنسن دوستو اس بماری کا نام رکھ دیا جا تھا یہ تقریباً سات سے دس ملین لوگوں میں پورے پاکستان میں پاکستان پوری دنیا میں یہ بماری پائی جا چکی ہے جو ٹرینڈ اس بماری میں ہاتھ پاؤں کا کامپنا جسم کا کامپنا یا پٹھوں کا اکڑ جانا اس سب کے لیے جو ہمیوپیتھک میڈیسن استعمال کی جاتی ہے وہ آجا میں آپ کو بتا� گا اس کی سائن ایڈ سمٹم بتاؤں گا طریقہ استعمال بتاؤں گا اور کون سی کمپنی کے آپ نے یوز کرنی ہے اور کس پاور میں آپ نے یوز کرنی ہے یہ سب میں آج آپ کو بتاؤں گا تو ڈیر فرینڈ سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل لائک آئین کر دیجئے گا تاکہ میں جب بھی اپنی نیو ویڈیو اپلوڈ کرو تو آپ کو اس کا نوٹیفکیشن مل جائے تو ڈیر فرینڈز رشا ہمارے کے لیے سب سے پہلے کیوپ پٹینسی تاکہ یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ اور رشے کا مسئلہ ہے اس طرح ہاتھ پاؤں کام پر ہیں اس کے علاوہ اس طرح اگر آپ کسی میں دیکھا ہوگا کافی لوگوں میں ایسے ہوگا کہ جن کے ہاتھ پاؤں اس طرح مسلسل لگاتار کامتے رہتے ہیں تو کیوپرمیٹ پٹینسی کا استعمال کریں چھے سے ساتھ منتھ ریگولر استعمال کریں اور ساتھ تک طاقت والی میڈیسن استعمال کریں تو ان کا یہ مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا کاسٹیم کا میڈیسن استعمال کر سکتے ہیں دیئر پرینڈز کیوپرمیٹ رشا کے علاوہ اور کن کے امراض میں کام کرتی ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں گر آپ کا جسم اکڑ جاتا ہے کسی ایک جگہ پر اکڑ جانا رشا کا جو پیشنٹ ہوتا ہے پارگنیسن کا جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ اگر چیر پر بیٹھا ہوئے تو عام لوگوں کی نسبت وہ اپنے ہاتھ پاؤں کو حرکت کام دے گا ہم تو اکثر کہیں پر بیٹھے ہیں تو کبھی ہاتھ ہی در ہلاتے ہیں کبھی بازو کو اس طرح ہلاتے ہیں کبھی گرکن کو ہ جو پارگنیسن کا پیشنٹس ہوگا وہ اپنے جسم کو موومنٹ کام دے گا کم ہاتھ پہ لائے گا ایک جگہ پر اگر وہ ایسے بیٹھ گیا ہے تو اسی طرح بیٹھا رہے گا اپنے موومنٹ وہ کام کرے گا اگر وہ کوئی کام کرنا چاہے اٹھ کر جانا چاہے تو اس کی حرکت سلو ہوگی سلو سلو وہ کام کرے گا ہمیں اگر کوئی آواز دے تو ہم فوری اٹھ کے چلے جاتے ہیں ہمارے جسم کی حرکت تیز ہوتی ہے لیکن جو پارگنیسن کا پیش دوری ہوتی ہے اور جسم جو اکڑ جاتا ہے دیئر فرنز کیوپرمیٹ میں اور کے علامات پائی جاتی ہیں کیوپرمیٹ کا جو پیشنٹس ہوتا ہے اگر کسی کو کڑال پڑ جاتے ہیں ہاتھ پاؤں ٹانگوں میں آسکر رات کے بارہ بجے کے بعد تین بجے اس کے بعد یہ علامات اگر زیادہ ہوتی ہیں ہاتھ پاؤں یا پھر ٹانگوں میں بلیوں میں کڑال بغیرہ پڑ جانا اس طرح کے اگر مسائل پائی جاتے ہیں تو کیوپرمیٹ دے تو ہنٹر پٹینسی بہت ہی اچھ دے گی اس کے علاوہ یہ ہیزے میں بہت اچھا کام کرتی ہے اگر کسی کو ہیزے کا مسئلہ بن گیا ہے رات کے وقت اگر الٹی آتی ہے تھنڈا پانیس پینے سے سکون آتا ہے تو کیوپرمیٹ بہت ہی اچھا دے گی ہیزے ہیزے کالرہ بغیرہ کی علامات میں یہ بہت ہی مفید میٹسان ہے اس کے علاوہ یہ مرگی کے پیشنٹس میں بہت ہی اچھا دے دیتی ہے میل ہے یا فی میل ہے جس کو مرگی کا مسئلہ ہے تھلٹی سے لے کر سی ایم پٹینسی تاک آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس کا کوئی بھی سائٹ ایفیکس نہیں ہوگا اگر کسی کو مرگی کا مسئلہ ہے اپی لیپسی کا مسئلہ ہے اس کے علاوہ بیٹ میں درد ہے گھٹنے کی جانب سے اوپر کی طرف اپی لیپسی کا مسئلہ آتا ہے موہ سے جاگ بغیرہ اگر نکلتی ہے تو آپ کیوپرمیٹ 200% کا استعمال کر سکتے ہیں تو اپی لیپسی اس کو ہم مرگی بولتے ہیں مرگی کے مرض کو بھی یہ ٹھیک کر دے گی دیئر پرینڈز کے علاوہ یہ کالی خانسی میں بھی شدید اچھا عرض دیتی ہے اگر کالی خانسی ہے گڑ گڑا ہٹ کے ساتھ خانسی ہے گڑ گڑ کی آواز آتی ہے شدید خانسی ہے رات کے وقت زیادہ خانسی ہوتی ہے اور تھنڈا پانی پینے سے اگر آپ کو سگون ملتا ہے تو کیوپرمیٹ پٹینسی آپ استعمال کریں کالی خانسی کے لیے یہ بہت ہی اچھا عرض دے گی دیئر پرینڈز اس کے علاوہ فی میلز میں اگر پیریڈز کا مسئلہ زیادہ ہو جائے یا لکوریا وغیرہ کا مسئلہ بن جائے حیز وغیرہ ایرگولر ہو جائے تو اس طرح کے مراز میں بھی یہ استعمال کی جا سکتی ہے لیکن آج ہمارا یہ ٹاپک تھا صرف پارکنیزن کے مطلق پارکنیزن جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا اس کا کیا پیشنٹس ہوتا ہے اس میں کیا سائنٹس سیمٹم اور کیا علامات دکھتی ہیں دیئر پرینڈز اگر کسی کو پارکنیزن کا مسئلہ ہے تو آپ اس کو کیوپرمیٹ ٹو ہنڈر پٹینسی استعمال کروائیں اس کے علاوہ مرگی کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں حیزے کے لیے بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں بہت ہی شاندہ رزرٹس اس کے ملے گے دیئر پرینڈز جہی تھا پر میراج کا ٹاپک اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے گا کمنٹس کیجئے گا دوستوں میں شیئر کیجئے گا ورس اپ پر فیس بک پر مسینجر پر اور اس کے علاوہ کیوپرمیٹ اگ اگر کسی کے ہاتھ پاؤں وکڑ جاتے ہیں جسم وکڑ جاتے ہیں جسم میں کڑا ہو رہتا ہے اکڑال وغیرہ پل جاتے ہیں تو اس کے لیے بھی اچھا رزرٹس دے گی جل فرینڈز آپ نے اپنے قریب یا آپ کے گھر رسطہ دار اگر آپ میری ویڈیو دیکھیں اگر آپ کو یہ مسئلہ ہے رشاہ وغیرہ کا یا پرگنزل کا مسئلہ ہے تو آپ یہ کیوپرمیٹ میڈیسن استعمال کریں حیزہ کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں بہت ہی شاندہ رزرٹس دے گی اگر آپ کے میرا وارساب نمبر چاہیے تو نوٹ کر لیجئے گا 0315710024 03151 40004 یہی میرا سیم نمبر ہے یہی میرا وارساب نمبر ہے اگر آپ نے مجھ سے میڈسن مگوانی ہے تو اسی نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں یا علاج کروانا ہے تو اسی نمبر پر رابطہ کر کے مجھ سے میڈسن مگوانا سکتے ہیں ملتے ہیں ہم پھر نیچ ویڈیو میں تب تک کے لیے السلام علیکم اللہ حافظ دعاؤں میں یاد رکھئے گا